چین پوری دنیا کو مال بیچ کر بہت امیر ہو گیا ہے زیادہ پیسہ ہونے سے دوسرے دشوں کو تو چھوڑیے اس نے امریکہ کو بھی آنکھیں دکھائیں حالانکہ چین کی ترقی کا راج یہ ہے کہ امریکی کمپنیوں نے چین میں پیسے لگائیں اور ٹیکنالوجی دی چین امریکہ کو 650 ارب ڈالر سے بھی زیادہ کے ایکسپورٹ کرتا ہے اور کیول 300 ارب ڈالر کے ایمپورٹ کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ چین کو 350 ارب ڈالر کا ویپار فائدہ ہوتا ہے بھارت کا 2018 کا سالانہ بجٹ ہی 350 ارب ڈالر کا تھا لبالوبہ یہ ہے کہ اس مدمست ملکی ایکنومی USA پر بہت زیادہ نربر ہے لیکن کومنیسٹ کے بھیش میں چھپا ہوا ہے یہ تانہ شاہد دیش مدمست سانڈ کی طرح کسی بھی دیش سے جائے بڑھتا ہے سب سے زیادہ اتپاد تو اس نے ساؤ چینہ سی میں مچایا ہوا ہے بیچ ساگر میں اس نے کرتیم دیوپو کا نرمان کر دیا ہے اور اسے چائنہ کے بھومی بتا کر پورے ساؤ چائنہ کو اپنا چھتر کلیم کرتا ہے چین نے پورے ساؤ چائنہ سی پر ایک لائن کھیز دی ہے جسے وہ نائن ڈیش لائن کہتا ہے اس کے اندر کا سارا جل چھترے اس کے باپ کا مال اس کے اس دادہ گیری کے شکار ویتنام، ملیسیا، انڈونیسیا، فلیپینز اور برونی جیسے دیش ہو گئے ہیں ان دیسوں کی سمدری سیما ساؤ چائنہ سی کے ساتھ لگتی ہے فلیپینز نے تو اس دادہ گیری کے خلاف سنجوکت راشٹنگ کی سنس تھا انکلاوز میں ایک مقدمہ بھی دائر کیا تھا جس کا نتیجہ جولائی دوہجار سولہ میں چین کے خلاف آ گیا لیکن چین اس فیصلے کو نہیں مانتا ہے پتا نہیں کس مو سے وہ کشمیر کو لے کے بھارت کے خلاف بار بار یونیٹی نیسنز کے سیکیورٹی کانسل میں جاتا ہے اسی ویباد کے کرن چین نے بھارتی تیل کمپنی انڈین اوائل کو ویتنامی جل چھتر میں کھرن کرنے سے روک دیا تھا چین امریکی یودھوپوتوں کو بھی فری نیویگیشن یعنی آواز آہی کرنے سے روک دیتا ہے اور بار بار دھمکی اور چیتاونی دیتا رہتا ہے ابھی حال میں ہی اس کے ایک یودھوپوت نے امریکی ڈیشٹوائر یودھوپوت کو ٹکرا کر دوب ہونے کی کوشش کی تھی پیسے کی گرمی سے پگلائے ڈریگن نے اتنے دشمن پال لی ہیں کہ اسے سمحلنا مشکل ہو رہا ہے بھارت نے بھی اس دشتے نبٹنے کے لیے پوری تیاری کر دی ہے دراصل اس دیش کے پاس ایک ایسی کمجورنس ہے جسے جب بھی دبائے جائے تو ایک پیچھوارا پیلا کر دے گا چین کی بھوگالیو کی استطیق کچھ ایسی ہے کہ اسے اپنا مال ویدیشی منڈیوں تک پہنچانے کے لیے ساؤ چینہ سی سے باہر نکل کر ہند مہا ساغر میں آنا ہی پڑتا ہے اور اس کے ایکزٹ کے دو سنکرے راستے ہیں جسے بھول کی بھاسا میں جلڈ امرو مدھی کہتے ہیں اس میں پہلا ہے ملک کا جلڈ امرو مدھی جو کہ 890 کلومیٹر لمبا اور 3 سے 5 کلومیٹر چوڑا ہے دوسرا ہے سنڈا جلڈ امرو مدھی جو کہ انڈونیشیا کے جاوا اور سماترہ دیوپو کی بیچ میں استطیق ہے اس کی چوڑای 24 کلومیٹر ہے لیکن اس کا تل کم گہرا اور کافی پتھریلا ہے اور سمدری چٹانوں سے یکت بھی ہے اس لیے چین کے بڑے ٹیل ٹینکر اور بڑے مال مہاہد جہاج ملک کا جلڈ امرو مدھی کہیں استعمال کرتے ہیں اگر دونوں راستوں کی ناکیبندی کر دی جائے تو اس گھوانڈی دیش کو نانی آدھ آ جائے گی ملک کا جلڈ امرو مدھی کے ایکزی پوائنٹ کے ٹھیک سامنے جہاں بھارت نے اپنی ٹرائی سرویس کمانڈ بنائی ہوئی ہے یعنی کی جل نب اور تھل سینہ کی ملا کے کمانڈ بنائی ہوئی ہے یہاں اس کی آئی اینس کو ہاسا کے نام سے ایک طاقتور نیول کمانڈ بھی کام کر رہی ہے چین کے کسی بھی آکرمک تیور کے جواب میں بھارت جب چاہے اس ایکزیٹ پوائنٹ کو بلک کر سکتا ہے بھارت جاپان امریکہ اور اسٹریلیا کے ساتھ مل کر کوارڈ نامک ایک گروپ بنانی کے پرکڑیا میں بھی ہے یہاں گروپ ساؤچ چینہ سی سے لے کر ہند مہا ساغر تک سمدروں میں ایکسرسائز کرے گا اور ڈریگن کی حرکتوں پر نزدیکی سے نظر بھی رکھے گا چطور سین کا چاچا چین اس گھراؤں کو بھاپ کر فوراں اپنے چنٹ چلے پاکستان کے ساتھ مل کر اور اسے کرجے کو جال میں فانس کر چین کے سکیانگ پرانت کے کاسگار سے پاکستان کے بھلچستان پرانت کے گوادر بندرگاہ تک ایک سڑک نیرمان کی پرکڑیا شروع کر دی ہے اسے اوجنا کو اس نے سی پیک کا نام دیا ہے گوادر ارپ ساغر میں مدی پورو دیشوں کے آئل سپلائی لائن کے نکٹ ستھت ہے بھارت نے اس کا بھی بیروت کرنا شروع کر دیا ہے کیونکہ یہ سڑک گلگٹ بلتستان سے ہو کے عزرتی ہے جو کہ بھارت کا ایک کبھی ننگ ہے بھارت نے ایران کے چاہ باہر بندرگاہ کو بھی ایران کے سرکار کے ساتھ وکسٹ کرنے کا سمجھوتا کیا ہے یہ بندرگاہ پاکستان کے گوادر بندرگاہ سے بمشکل 60-70 کلومیٹر دور ہے یہاں بھارت کی اوپستیتی چین کے کسی بھی آکرمک تیور کو نپٹنے کے لیے سکچم ہوگی چین کو سمجھنا ہوگا کہ بھارت کے سرکار کے پاس 130 کروڑ لوگوں دوارہ دیا ہوا جنہ دیش ہے اس کے سامنے کچھ ہزار کومنکسٹ میمبرز دوارہ سنچالیت تانہ شاہی سرکار کی کوئی اوقات نہیں ہے بھلے ہی اس کی آرثیق طاقت کچھ بھی ہو چین اگر اپنی منیورتی نہیں بزلتا اور ساؤچ چین ایسی میں چھوٹے چھوٹے دوشوں کو پریشان کرتا رہا چین بھارت اور جاپان جیسے دیسوں سے پنگا لیٹتا رہا تو یہ نشط ہے کہ اسے ساؤچ چین ایسی میں رگڑ دیا جائے گا تو دوستو ویڈیو اگر پسند آئے تو کرپیسے سے شیئر کیجئے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو ضرور دبائیں نمسکار آدھ آپ ستسری اکال